اسلام علیکم ڈیئر سٹویڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم فرسٹیئر کا دو ہزار انیس کا جو انگلیش کا بیپر ہے اس کو ہم سالو کریں گے اور پانچ یہ پیپرز ہیں جو آج ہم نے سالو کرنے ہیں تین پیپرز جو تھے وہ نیو کورس کے مطابق تھے اور جو ٹو پیپرز تھے وہ اولڈ کورس کے مطابق تھے تو ہم پانچوں کے پانچوں پیپرز آج کے سیشن کے اندر سالو کریں گے آپ نے تسلی کے ساتھ یہ لیکچر سننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتاتے بھی جانا ہے کہ آپ کو کتنے ایم سی کیوز یا کتنے فریزل وربز کون سی چیزیں آپ کو پہلے سے آتی تھیں اور کون سی نہیں آتی تھیں اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کا بتانا آپ کو پہلے سے ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو آپ بک پڑھ رہے ہیں یہ بک آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بک چینج ہوئی ہے پچھلی دفعہ کتابیں جو تھیں وہ ڈیفرنٹ تھیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ چپٹرز آپ کے سیم تھے جو پچھلی بک میں بھی تھے اور اس بک میں بھی وہ چپٹرز آپ پڑھ رہے ہیں ان بک سے جو ام سی کیوز یا جو پورشن آئے گا اس کو بھی ہم سالو کریں گے اور اس کے علاوہ جو گرامر کا پورشن ہے آپ کو پتا ہے گرامر تو سیم ہی رہتی ہے بے شک آپ کے چپٹرز ڈیفرنٹ ہوں لیکن گرامر تو سیم ہی رہتی ہے تو گرامر والا جو پورشن ہے وہ ہم ذرا اچھے سے سالو کریں گے تو پہلے پیپر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو ام سی کیو ہے وہ تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ ام سی کیوز جو آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہیں پرانی بکس میں سے ہیں وہ میں اس میں سے چھڑواتا جاؤں گا تو کریکٹ آپشن کیا ہے لسنگ تو ہی رہتی ہے تو کریکٹ آپشن ہے تو کریکٹ آپشن ہے to leave on a fine note اچھا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو کافی سارے اس میں سے آپ اس دفعہ نہیں پڑھ رہے ہیں yes the short story a long walk home has been written by the correct option is jason bookero تو یہ وہ mcqs ہیں جو آپ اس دفعہ بھی اس دفعہ کے course کے ساتھ بھی آپ relate کر سکتے ہیں اس کے بعد question number 11 یہ ہم past papers کر رہے ہیں which of the following is correct sentence as per the use of apostrophe تو اس میں پہلا دیکھتے ہیں my parents flat is parent اور apostrophe یہاں پہ آئے بھی ہے تو parents کی apostrophe s کے بعد آئے گی تو یہ جو parent کے بعد apostrophe والے ہیں وہ دونوں تو ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں تو اس in میں سے دیکھتے ہیں my parents flat is one of the cities اب دیکھیں city singular ہوتا ہے اور apostrophe singular کے جو s بناتے ہیں singular کے ساتھ جو apostrophe بھی دیس لگاتے ہیں تو singular کے آخری word کے بعد apostrophe آتی ہے تو جس منز کہ یہ third بھی نہیں ہو سکتا تو fourth جو ہے یہ اس کا correct option ہے my parents flat is in one of the cities finest areas تو یہ اس کا correct option ہے اچھا it is a bad habit to eavesdrop تو eavesdrop کا meaning کیا ہے یہاں پہ eavesdrop کا مطلب ہے to listen secretly اچھا he was informed about the latest situation valentine تو situation کا word اس میں underline ہے تو یہ کیا ہے common noun ہے proper noun ہے abstract noun ہے material noun ہے تو یہ کیا ہے situation اس کے اندر abstract noun ہے اچھا where did you find the book at last تو اب اس میں where کا word یہ کیا ہے یہ interrogative pronoun ہے interrogative adjective ہے interrogative adverb ہے یا indefinite pronoun ہے تو یہ کیا ہے یہ interrogative adverb ہے adverb of place اور interrogation ہو رہی ہے اس میں the accused was caused dread handed stealing the car تو اب اس میں stealing کیا ہے gerund ہے participle ہے transitive verb ہے یہ intransitive ہے نہ تو یہ transitive ہے نہ intransitive ہے gerund اور participle میں سے ہم دیکھیں گے کیونکہ اس میں جو transitive intransitive کا چکر ہوتا ہے وہ main verb میں ہوتا ہے تو main verb کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تو یہ کیا ہے یہاں پہ یہ participle form ہے اچھا he will call you after he finishes his work تو اب اس میں after کیا ہے after اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ایک subordinating conjunction ہے اچھا they have shifted to new house near the park تو اب یہ near the park کیا ہے یہ کس کی shifting کی quality کی further modification ہے یا house کی ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ phrase ہے یا clause ہے تو near the park کیا ہے یہ ایک phrase ہے تو اب اس میں یہ والا clause والا بھی نکل جائے گا یہ بھی clause ہے یہ دونوں نکل جائیں گے تو ان دونوں میں سے ہم نے find out کرنا ہے کہ یہ noun phrase ہے یا adjective phrase ہے لیکن یہ house کی ایک further quality ہے تو یہ کیا ہوگی یہ adjective phrase ہوگی اچھا اس کے بعد 18 جو ہمارا MCQ ہے he is not sure where to start a new business where to start a new business اب دیکھیں اب یہ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ phrase ہے یا clause ہے تو یہ clause تو ہے نہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی main verb نہیں ہے where to start a new business it is not a complete sentence okay to start جب ہم کہتے ہیں to start a new business to start a new business تو وہ ایک مکمل sentence نہیں ہوتا اب where سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ adverb ہے تو this means کہ یہ کیا ہے یہ adverb phrase ہے تو بیٹا اس طریقے سے آپ نے sentence کو check کرنا ہے اور آپ نے grammar کا portion solve کرنا ہے crossing the bridge we found the passage very smooth ahead of us the underlined part of the sentence is اب crossing the bridge یہ کیا ہے phrase ہے یہ تو ہمیں confirm ہو گیا اور نیچے بھی جو options یہ گئے ہیں سب میں phrase ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ ہم infinitive phrase ہے verb phrase ہے participle ہے یہ gerund ہے تو participle اور gerund میں سے ہم دیکھتے ہیں crossing the bridge یعنی کہ جو bridge تھا اس کو cross کرنے کے بعد تو اس میں آپ کو action show ہو رہا ہے تو this means کہ یہ gerund نہیں ہے بلکہ کیا یہ participle phrase ہے کیونکہ gerund phrase جوتی ہے اس میں action نہیں ہوتا وہ noun کی جگہ پر ہوتی ہے action ہے verb میں آتا ہے اچھا اس کے بعد choose the correct spelling spellings اس میں دیئے گئے ہیں تو اس کے جو correct spelling ہیں وہ d جو ہے altruistic یہ اس کے correct spelling ہے یہ ہم نے اس کے mcqs کر لیے اب اس کا جو جو subjective portion ہے اس میں سے ہم question answers کو میں already آپ کو کروا چکا ہوں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس میں جو ہم portion کریں گے جو important ہے وہ ہیں ہمارے phrasal verbs اور correct form of verb punctuation اور اس کی جو translation ہے یہ چار چیزیں ہم ہر paper میں سے کریں گے تو اس کے لیے میں نے جو second year کا paper بنایا تھا اس میں بہت سارے students کہہ رہے تھے کہ sir phrasal verbs ہمیں اگر لکھ کے آپ دکھا دیں تو وہ زیادہ better ہوگا تو میں نے جو ہے وہ first year کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جو paper ہے اس میں سے جو میں نے screenshot لیا ہے اور پھر نیچے میں نے اس کو solve کیا ہے اچھا پہلا جو ہمارا phrasal verb ہے وہ ہے break in break in کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹوکنا do not break in when someone someone is talking come off he comes come off یعنی talluk رکھنا he comes of a noble family call for the protestants call for mutalba کرنا the protestants call for the minister to end the sitting fall out i had a fall out fall out کسی سے کتا تلکی کر لینا i had a fall out with my friend because he insulted me publicly give in ہمتھار جانا we should never give in until we succeed keep away دور رکھنا we should keep medicines away from children look out دیکھنا ڈھونڈنا the police officers are looking out for robbers تو یہ اس کے phrasal verbs تھے اس کے بعد ہیں correct form of verb تو یہ sentences ہیں i complete یہ sentences آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کے جو solved ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا پہلا sentence ہے i complete my work before the dinner started before the dinner started this means i have completed i had completed before the dinner started کھانا کھانے سے پہلے کھانا شروع ہونے سے پہلے میں اپنا کام اکمل کر چکا تھا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ why b b means is rm was were has have had کے options آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو brackets میں b dیا گیا ہو اچھا why dash the pen stolen اب stolen ہے تو this means why was the pen stolen from my bag you will be punished if you misbehave if i were the principal اب بہت سارے students یہاں پہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ لگا دیتے ہیں if i was the principal جب پاسٹ میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں were لگاتے ہیں if i were the principal i would bring upon many changes he has been studying in this college since 2014 he has he will have reached home by this time اچھا where did you see the snake اچھا یہ اس کو نیچے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ سارے sentences میں نے ابھی تو میں نے آپ کو بول کے دکھائے ہیں یہ sentences نیچے solve ہوئے ہیں i had completed my work اچھا why was the pen stolen from my bag you will be punished if you misbehave if i were the principal i would bring many changes he has been studying in this college since 2014 he will have reached home by this time and where did you see the snake punctuation ہے punctuation بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو punctuation marks ہیں یہ میں نے اس میں لگا دیئے ہیں اوپر میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پیرا گراف ہے جو آپ کو دیا گیا ہے then if you pay for it marta it is not a scholarship jacket is it this means کہ یہ کسی کی conversation چل رہی ہے تو conversation کو آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں جو کسی کے جملے ہوتے ہیں اس کو آپ کوماز میں لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کوماز لگا دیئے ہیں then if you pay for it marta it is not a scholarship jacket is it اس کے بعد tell your principal کہ اب principal کو کیا بتانے ہیں i will not pay the 15 dollars تو یہ پھر کس میں آ گیا کوماز میں آ گیا اور یہ start والے کوماز اور یہ والے کوماز یہاں پہ کیا ہو گیا close ہو گیا اس کے بعد ہے آپ کی translation آزادی کسی قوم پر نازل نہیں ہوتی freedom does not come to any nation بلکہ عوام کو اپنے آپ کو بلند کر کے اس تک پہنچنا پڑتا ہے but people must elevate themselves to reach it اچھا یہ ایک ایسا پھل ہے جس کا مزہ چکھنے سے پہلے اس کے حصول کے لیے سخت میند کرنا پڑتی ہے it is such kind of a fruit that requires that require a lot of efforts to be tasted اچھا اس کے بعد جو آزادی وہ دلہن ہے جو اپنے چاہنے والوں سے قربانیاں مانگتی ہے یہ میں نے یہاں پہ p لکھتیا تھا اچھا آزادی وہ دلہن ہے جو اپنے چاہنے والوں سے قربانیاں مانگتی ہے freedom is a bride that requires a lot of sacrifices from her lovers اچھا ہمیں چاہیے کہ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد اس کی قدر کرنا بھی سیکھیں we should learn to value the freedom after acquiring it اچھا یہ اس کا ہو گیا first paper اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں second paper کے اوپر یہ میں دوسری طرف سے کھولتا جاؤں گا first جو آپ کا paper تھا اس میں paragraph کونسا آیا تھا the need to construct new dams اس کے اوپر paragraph آیا تھا یہ paragraph میں آپ کو الگ سے سارے جو جتنے بھی past paragraphs ہیں اب ایسے paragraph writing میں آپ کو already سکھا چکا ہوں covid کے اوپر آپ کو paragraph لکھنا وہ میں نے الگ سے ویڈیو میں سکھایا ہے تو overall جو پرانے paragraph کے guests ہیں وہ میں آپ کو ایک الگ فائل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور dialogue آیا تھا پچھلی دفعہ between two friends about the process of change being initiated in our country اچھا اور cv لکھنا آئی تھی crime reporter کی یہ پہلا paper تھا اس کے بعد جو second paper group 2 جو ICS کے بچے تھے ان کے لئے paper آیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں آچھا I did not know where to park the car اب اس میں where to park the car یہ اس کے اندر adverb phrase ہے adverb clause نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی main verb نہیں ہے consensious کے consensious کے کو پڑھا than eating a part of himself یہ b اس کا correct option آپ نے مجھے ساتھ ساتھ نیچے comments میں بتاتے بھی جانا ہے اس کے correct options آچھا یہ live session ہے تو اس میں بچے live chat میں comments کھرنا شروع کر دیتے ہیں آپ live chats میں comments نہ کیا کریں کیونکہ وہ بات میں show نہیں ہوتے آپ نیچے comments کا section ہے اس میں comment کیا کریں the writer calls پھر پرانے سبکو میں سے آگیا ہے it is country میں سے آیا ہوا ہے mcq اس کو دیکھ لیتے ہیں if joel's mother betty had to describe joel in one word it would be enthusiasm to a option is correct پھر یہ پرانے chapters میں سے آگئے ہیں the long walk home میں سے آیا ہوا ہے the writer of a long walk home was distressed and grieved to have let his father down as he kept him waiting کیونکہ اس نے اپنے باپ کو wait کروایا تھا اس کے بعد میں آپ کو لازمی revise کرنے چاہیئے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے grammar کے portion کے اوپر he has shifted to house situated on the river bank یہ again adverb ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ situated on the river bank کو الگ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ پورا sentence بنتا یا نہیں بنتا تو یہ پورا sentence نہیں بنتا so this means یہ ایک adverb phrase ہے the department has honored him with a medal with a medal اس میں پتا چل گیا کہ یہ ایک phrase ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے اس کو جو اگر انہوں نے honor کیا ہے تو یہ object ہے کوئی noun phrase ہے adjective phrase ہے یا کیا چیز ہے تو یہ ایک object ہے direct object ہے لیکن honor لیکن دیکھیں آپ کو confuse کرنے کے لئے انہوں نے adjective phrase کا option بتیا ہو ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ phrase ہے تو آپ اس کے adjective phrase کے اوپر tick کر دیں گے اس چیز کا آپ نے خاص خاص خیال رکھنا ہے he could not attain the required eligibility for the job eligibility is mean کیا ہے eligibility اس میں بیٹا abstract noun ہے اچھا he is too good dash to miss the opportunity an opportunity like that اب اس میں اگر article آتا ہے تو آپ نے لگانا ہے تو he is too good a player to miss an opportunity like this correction جو ہے نا وہ ساری میں پڑھا چکا ہوں اس کا link میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا پورے کورس کا تو آپ کورس لازمی دیکھیں کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ correction کے کتنے زیادہ اس میں آپ کے mcqs آ رہے ہیں the chairman himself presided over the meeting تو اب اس میں himself کیا ہے یہ ایک ایمفیٹک پرناؤن ہے when did you come to know about the accident تو اب اس میں when کیا ہے یہ ہے تو interrogation لیکن interrogative adjective ہے indefinite pronoun ہے interrogative pronoun ہے یا یہ interrogative adverb ہے تو یہ ایک interrogative adverb ہے جس میں time کے حوالے سے پوچھا گیا ہے they have made a plan which looks fool proof they have made a plan which looks fool proof اگر آپ کہتے ہیں it looks fool proof تو یہ پورا sentence ہے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ایک clause ہے اب یہ clause کون سی ہے اس میں plan کو describe جارہا ہے تو جس means کہ یہ کیا ہوگی یہ adjective clause ہوگی کیونکہ یہ plan کے حوالے سے فردر بات ہو رہی اور plan اس کے اندر ایک noun ہے تو noun کی جو quality ہوتی ہے وہ بیٹا کیا ہوتی long questions کی طرف اور اس میں again ہم وہی چیزیں کریں گے کہ اس میں phrasal verbs ہیں break out back away bring round drop off give away keep up look up اور اس کے بعد یہ پنکٹویشن ہے اس کے لیے ہم دوبارہ سے اسی Microsoft word کی فائل میں جائیں گے اور یہ آگے جناب آپ کے phrasal verbs پہلا پہنچنا یا کسی نتیجے پر لانا کہ بھائی کسی بات کا نتیجہ تو نکالو drop off چھوڑ دینا کسی چیز سے آپ کی توجہ کا ہٹ جانا نیند وغیرہ آ جانا توجہ کا ہٹ جانا drop off and missed the lecture give away دینا کسی چیز کو keep up with keep up with کا مطلب ہوتا ہے گزارہ کرنا you should keep up with good work you are doing کہ آپ کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے look up you know follow کرنا younger kids always look up to their elders یہ ہم نے کر لئے phrasal verbs اس کے بعد form of verb یہ آپ کے سامنے بھی نظر آرہی ہیں یہ دیکھیں پہلی when do he go for a walk تو یہ کیا ہے when did he go for a walk کے لئے کب گیا چھیک اچھا یہ اگر آپ past کا sentence بناتے ہیں تو پھر did لگائیں گے اگر آپ present میں بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ کہیں گے when does he go for a walk اچھا i dash complete my work by next month اب اس میں next month کا word آگیا تو آپ کہیں گے i will have completed my work by the next month اچھا had you come to me i help you i could have helped you i could have helped you تو یہ conditional sentences میں سے آگیا they work on this since کا word آگیا since کا word مطلب ہے کہ perfect continuous sentence they have been working on this project since 2010 اچھا اس کے baad ہے کہ you know let the job or finish let the job be finished اچھا he reached the station when the train arrived he had reached the station when the train arrived last how did you come to find this book how did you come punctuation come here come here and sit down he would say now he would say this means come here and sit down this inverted commas now this is jimmy lunce ford again inverted commas come here sit down inverted commas he would say full stop now this is jimmy lunce ford again inverted commas he pointed to the filco and smiled when I tried to adjust my ears to the low volume us ke bad we see translation ko Pakistan ko apne jwano and bil khusus apne طلبat per fخر hai Pakistan is very proud of its youth particularly the students joh azmaijsh وقت ضرورت ke وقت hemیشہ صفحے avel me rehe who have been the therefore develop discipline in your personalities آپ کو پورا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں you should be dutiful of your responsibilities اور ان سے عہدہ براہ ہونے کے لئے آپ کو مستعد اور تیار رہنا ہوگا and you must stay vigilant and ready to confront them یعنی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے two papers ہم نے کر لی اب paper 3 کی طرف آ جاتے ہیں paper 3 ہم کھولتے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے باقی ساری چیزوں کو بھی ڈائیلاؤگ کس چیز پر آیا تھا سب سے پہلے لیٹر کو دیکھ لیتے رائیٹر لیٹر to ڈائیریکٹر جنرل water management board to draw his attention towards the problem of water shortage in your locality یہ لیٹر آیا تھا پیرا گراف آیا تھا how to save our environment اور یہ ہم نے translation اس کی کر لی ہے ڈائیلاغ آیا تھا between two students about the value of entry test for admission to professional colleges اور CVIT for the job of a receptionist in a well reputed hotel باقی چیزیں چونکہ میں آپ کو already کروا چکا ہوں اس لیے میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ سے repeat نہیں کروا رہا اس کے بعد پیپر 3 کے ہم سب سے پہلے MCQs دیکھتے ہیں the young seagull bent his head and ran away back to the hole under the ledge as he felt certain that his wings would not support him یہ اس کا correct option ہے اس کے بعد یہ پرانے سبق میں سے ہے the farm of hollands is situated in north western corners of USA in the state of illinois is the state of illinois is the old man made his mind to leave the house for not being an old fool with all the talk about about what about back x and pains اچھا اس کے بعد آگے آجاتے ہیں جناب اچھا میں نے پیزا آرڈر کیا تھا پیزا والے کی call آرہی ہے لیکن ابھی میں آپ کو یہ ویڈیو پوری کروا کے اس کے بعد جا کے پیزا پک کروں گا اوکے choose the correct sentence with correct usage of apostrophies اب اس میں دیکھیں the cat's illness was making its pass یہ درست لگ رہا ہے لیکن its کے اندر کیا ہے apostrophe نہیں ہے the cat's illness was making its pass تو یہ second one اس کا کیا ہے correct option اس کے بعد choose the correct options adrenaline کے spelling ہے اس میں سے آپ نے ڈھونڈنے ہے کہ کون سے adrenaline یہ third option c option یہ اس کا correct ہے he proved himself an honorable person دیکھیں honorable ہے تو کیا آگا یہاں پہ an آ جائے گا the examiners were bent upon to expose the ignorance اب اس میں ignorance کیا ہے ignorance again کیا ہے abstract noun ہے someone someone must take the responsibility of this mishap تو اب اس میں someone کیا ہے indefinite pronoun ہے ٹھیک ہے indefinite pronoun کہ someone مطلب کون خاص نہیں پتا there had been left a little water in the jug a little water اب اس میں little water little کیا ہے adjective of quality ہے adjective of quantity ہے adjective of degree ہے یہ adverb to ہے water کی quality ہے تو اب water کیا ہے noun ہے تو noun کی quality کیا ہوتی ہے adjective ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے quality کا ہے degree کا ہے یا quantity کا ہے نا تو quality ہے نا degree تو adjective of quantity ہے اچھا he has shifted to the new house which he bought the last month which he bought he bought the last month تو means کہ یہ adjective clause ہے اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں i don't know what to do in this situation i don't know it i don't know you i don't know ali اب دیکھیں it you ali میں نے تین word بولے تو تینوں کی تینوں کیا ناؤن یا pronouns ہیں تو جو چیز ناؤن یا پرناؤن کو replace کریں اس کو ہم noun phrase یا noun clause کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے clause یہ noun clause ہوگی what to do in this situation اچھا بلکہ یہ phrase ہے to do in this situation تو یہ clause نہیں بلکہ یہ phrase ہے تو آپ کا correct option ہوگا noun phrase i called my friend after i reached home i called my friend اب یہ دیکھیں after call کے اس میں آ رہا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے call kب کی جب وہ گھر پہنچا تو یہ after کیا ہے یہ sub ordinating conjunction کے طور پر اس sentence میں آیا ہوا ہے اس کے بعد ہم سبجیکٹیو portion میں آ جاتے ہیں سبجیکٹیو پورشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے again وہی چیزیں ہیں سنیپ شوٹ لے جہاں آپ کے سامنے رکھا ہو ہے سب سے پہلے ہم فریزر ورپز کو دیکھ 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 آن پیچھے ہٹ آن ساتھ دی بلو آور ختم کر دی نا جلدی یہ ختم ہو جائے گا یہ بلو آور کا ورڈ یہ نیگیٹیو کے لیے کسی چیز ختم ہو جانا لیکن آپ کوشش کریں کہ پوزیٹیو سینٹنس بنا جس میں کسی بری چیز کے ختم ہونے کی آپ بات کر رہے ہوں آور گارڈن برنگ فورت فروٹ کے ہمارے جو باگی چاہ ہے اس میں پھول لگتے ہیں کال آؤٹ مطالبہ کرنا دی پیشنٹ کال ڈاکٹر کیری آف اپنے دو ڈرس فور پارٹی آچھا اس کے بعد فارم آف ورب کو آپ یہاں پہ دیکھ لیں آؤ کے جس آمنٹ ہیو بین ٹو پارک ہیو بین بی ہے تو کیا دے گا ہیو بین ٹو پارک ہاو لانگ بی یو سٹے ہیر ہاو لانگ آر یو سٹے ہیر ہو سکتا دونوں سورتوں میں سینٹنس بن سکتا ہے آچھا فوڈ ویل کوک in the kitchen فوڈ ویل بی کوک in the kitchen ٹھیک ہے ہیو گون دیر آر ہیو ویل باٹ یو گفت آچھا ہیو 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 لیو ہیو سینس 2016 ہیو آر ہیو ہیو کمپلیت ہیو بی ہیو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ہیو بی آر 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 لکھنے میں گلتی ہوگی ہیو ہیو پنکٹویشن میں بھی آپ دیکھ لیں ہیو 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 آر ہیو 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 پنکٹویشن کا پورشن آیا ہوگا اس کے بعد جو ٹرانسلیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں انسان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ان میں سے کچھ چیزوں کی واقعی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کا حاصل کرنا ضرور ہی ہوتا ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں جائز طریقے سے حاصل کریں and it is our right to acquire them by fair means لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے but many of the things are unnecessary in our lives اور ان کے بغیر ہم آسانی سے گزارہ کر سکتے ہیں and we can spend our lives easily without them تو اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان ہوتے ہیں اتنے مشکل بھی نہیں ہوتے آپ کے جو translation کا جو portion ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں دیکھیں آپ letter جو آیا تھا to dpo about the increasing street crimes in your area paragraph آیا تھا water crisis in Pakistan پہ دیکھیں water سے related ہی paragraph repeat ہو رہا تھا necessity of dams ایک ہی بات ہے water crisis ایک ہی بات ہے اچھا اس کے بعد جو dialogue آیا تھا between two friends about the craze of social media among our youth اور CVIT for the job of a sales manager as advertised in a newspaper اس کے بعد ہم آجاتے ہیں next fourth paper پہ یہ آپ کا old slavers کا paper ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ تو اس لے بس بلکل ہی ختم ہو گیا نا یہ تو آپ بلکل اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا صرف جو grammar کا portion ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے after lunch اب اس میں after کیا ہے after اس کے اندر time کی بات ہو رہی نا after lunch we have an important board meeting تو یہ adverb of time ہے تو adverb آئے گا اس طریقے سے محمود ran across the field تو ran اس کے اندر کون سا verb ہے it is an intransitive verb i gave my friend a bouquet of roses a bouquet of roses کیا ہے یہ ایک direct object ہے after the strong earthquake hit the city was in complete chaos the given sentence is a complex sentence کیونکہ اس میں the city was in complete chaos یہ main clause ہے اور ساتھ میں after the strong earthquake hit یہ کیا ہے یہ ایک subordinate clause ہے a miser hates spending his money اب spending his money اس میں کیا ہے یہ ایک gerund ہے she always speaks in a respectful manner in a respectful manner یہ کیا ہے یہ ایک adverb ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اچھا she always speaks اس کو اگر آپ دیکھیں she always speaks English she always speaks French تو English French یہ سارے کے سارے کیا ہیں noun ہیں so this means کہ یہ ایک noun کو کیا کر رہی ہے replace کر رہی ہے تو یہ کیا ہوگی noun phrase ہوگی ٹھیک ہے are you baking the bread yourself تو اب اس میں yourself کیا ہے یہ ایک reflexive pronoun ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے lengthy portion کی طرف lengthy portion میں question answers کو تو ہم بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پرانی بک میں سے ہیں اس کا بھی ہم کیا کریں گے اس کے ہم phrasal verbs اور correct form of the verb اور باقی سارے چیزیں دیکھیں گے اب اس میں breakout دیکھیں پھر repeat ہو گیا لیکن چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں let me open the next file اور اس سے پھر میں آپ کو کیا کرواتا ہوں paper number 4 breakout breakout کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا a prisoner broke out of his cell figure out مسئلے کا حال نکالنا i will try to figure out a solution for this problem calm down خاموش ہو جانا غصہ ٹھنڈا کر لینا you need to calm down and listen to the instructions carefully bring down کسی چیز کا زوال پذیر ہو جانا the covid pandemic has brought down the economy go without کسی چیز کے بغیر کوئی کام کرنا it will be unkind of us to go without him اس کے بعد form of the verbs کو دیکھ لیتے ہیں پہلا جو ہمارے پاس sentence ہے that is they watched a shooting last month a shooting star last month تو اب اس میں اس کو دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ they watched a shooting star last month اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ they had watched تو آپ اس کو past indefinite کے form میں بھی بنا سکتے ہیں اور past perfect میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا good deeds never go in vain تو یہ sentence ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا if i learned italian i would work in it lay اچھا i have not prepared my assignment yet yet آ گیا the train the train always leaves at eleven o'clock regularity ہے تو regularity کے لئے ہم present definite tense use کرتے ہیں my mother advised me to avoid bad company تو two کے بعد ہمیشہ first form of wab آتی ہے تو avoid ہی آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں punctuation پہ punctuation کو ہم دیکھ لیتے ہیں then we will eat set the woman اب جہاں پہ quotations پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ inverted commas میں آئیں گی i believe you are hungry to try to snatch my pocket book تو اس کے اوپر بھی کیا آ جائیں گے inverted commas آ دیں گے translation بدلتے ہیں موسمی حالات نے تمام دنیا کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے the changing climate situations have troubled the whole world سردی اور گرمی دونوں کی شدت میں واضح اضافہ ہوا ہے the level of temperature has been terribly intense اچھا لوگ موسم کے بارے میں غیر جقینی کا شکار ہیں people are uncertain about the weather بارشوں اور طوفانوں کی وجہ سے حادثات کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے the threat of accidents is increasing because of rains and storms اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں paper number 5 پہ paper number 5 میں بھی جو important چیزیں ہیں وہ یہی ہیں phrasal verbs اور form of verbs اور punctuation اور translation تو phrasal verbs کو دیکھ لے دیں go off کا مطلب ہوتا ہے چل پڑھنا the alarm went off at 9 کہ 9 بجے alarm بج گیا back up پیچھے اٹھ جانا back up کا مطلب ہوتا ہے کسی کی support کرنا my family always backs me up in difficulty cut in کسی کو cut na do not cut in and let him complete his words drop out the drop out ratio in college is increasing یعنی کہ لوگوں کا کم ہو جانا let down کسی کو شرم سار کرنا my brother never lets me down get back at دوبارہ سے چرو کرنا after dinner I will get back at my studies form of the verbs کو دیکھ لیتے ہیں he contact me on the phone regularly regularly ہے تو this means کی جی present definite tense ہے تو آپ کیا کہیں گے he contacts me on the phone regularly we will travel to Europe next summer future کی بات ہو رہی ہے before we started the business we researched the market demands if you do not hurry you will miss the train I am cooking dinner right now right now I am cooking dinner right now the rain yesterday the rain had been pouring since yesterday ھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک جاری آپ اس کو present میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ the rain has been pouring since yesterday کے کل سے بارش ہو رہی ہے اس کے بعد میں آپ سنٹینسز دکھا بھی دیتا ہوں سکتے ہیں انورٹیڈ کاماز میں کریں گے یہ بھی اگر ایک اکوٹیشن ہے تو اکوٹیشن کو پھر اس میں کیا کریں گے انورٹیڈ کاماز میں کریں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سقافت کے اظہار میں علاقائی پکوانوں کو خاص اہمیت حاصل ہے ہر علاقے کے اپنے منفرد ذائقے ہوتے ہیں جو سیاہوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنتے ہیں ہمارے کھانوں میں گوشت کے پکوانوں اور مٹھائیوں کو خاص اہمیت حاصل ہے تو ہم نے بچے پانچ پیپرز آج کیے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی آپ نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر پانچ پیپر کر لی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ پانچمہ پیپر ہے جو ابھی ہم نے سالف کیا ہے اس کا جو گرامر کا پورشن ہے اس کو ہم ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب اس میں اوپر والا تو اب اس میں بٹ کیا ہے بٹ اس کے اندر کنجنکشن ہے تو اس کے اندر کیا ہے یہ ایک لنکنگ ورب ہے اب اس میں می کیا ہے می اس کے اندر انڈائریکٹ اوبجیکٹ ہے فلار جو ہے یہ کیا ہے ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہے بٹ اس کے ذریعے سمپل دو سنٹنس کو جوڑا کیا ہے یہ کمپلیننگ کیا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں تو ناؤن کی کو ریپلیس کر رہا ہے تو یہ کیا ہے جیرنڈ ہے تو دیکھیں ناؤن کو ریپلیس کر رہا ہے تو یہ کیا ہوگی ناؤن فریز ہوگی اگر فریز ہے تو کلاز ہوتی تو پھر ہم اس کو ناؤن کلاز کہا دیتے ہیں تو اب اس میں ہو کیا ہے یہ ایک ریلیٹیو پرو ناؤن ہے تو پانچ پیپر آج ہم نے کر لیے ہیں دوہزار انیس کے سارے پیپر اس نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم دوہزار اٹھارہ کے دوہزار سترہ کے اور اس طرح سے ہم بیک تک جائیں گے اور سارے پیپرز کو ہم ریوائز کریں گے اور آپ نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کتنے فریزل ورپز ریوائز ہوئے ہیں کتنا کچھ اس میں ریوائز ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ کو انتازہ ہوگیا ہوگا کہ جو پاس پیپرز ہوتے ہیں ان کو ریوائز کرنا کتنا ضروری ہے تو آپ اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو انگلیش کی مکمل تیاری کا جو میٹیریل ہے وہ ویڈیو لیکچرز کی فارم میں پیڈی ایفز کی فارم میں وہ انگلیش کی اسے ملے گا تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا میں ابھی جا کے اپنا پیزا ریسیو کرتا ہوں وہ تھنڈا ہو چکا ہوگا اس کو میں جا کے کھاتا ہوں اللہ حافظ